شان رمضان محمد رئیس حیمت اور لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سکولز کالیجز اور یونیسٹریز کے طلبہ و طلبات کے طالبات کے درمیان یہ جو مقابلہ ہے مقابلہ حسن نات اس کا آج دوسرا سیمی فائنل ہے دوسرا سیمی فائنل یعنی کہ آج آخری سیمی فائنل ہے اب ہم فائنل کی جانب بڑھیں گے آج جو بھی جیتے گا وہ فائنل میں جائے گا اور کوئی نہ کوئی پوزیشن رحمت اللہ تعالیٰ کے شہر مبارک سے اور صفدر علی محسن صاحب اور بہت اچھے ہمارے سکولرز علماء حضرات سناخان حضرات وہاں سے محفل کا آغاز کرتے ہیں رحمت ساہر کا اس کے بعد جب ہم کراچی پہنچتے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے اس شہر نور کہیں اسے شہر کراچی کو کیونکہ ما شاء اللہ جگ مگاتا ہوا شہر ہے یہاں سے پھر آغاز ہوتا ہے رحمت ساہر میں جب ہم آتے ہیں تو پھر مقابلہ حسن نات لے کر آتے ہیں اور آج دوسرا سمی فائنل ہے تین جو کانٹسٹینٹ ہے الگ الگ علاقوں سے میں نے ارز کیا تھا پاکستان کے طول عرض سے یہ طلبہ و طالبات یہاں موجود نظر آ رہے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو ایر وائی کیو ٹوی پوری دنیا میں مطارف کروا رہا ہے آج ایک بار پھر ہمار ساتھ عالمی شورتی آفتہ سنا خان ججز میں موجود ہیں میری مراد حضرت قبلہ سید الہاج سید فسیددین صور وردی شاہ صاحب تشیف فرمائے السلام علیکم علیکم السلام علیکم جناب الہاج محمد عامر فیاضی صاحب تشیف رکھتے ہیں السلام علیکم علیکم اور آپ کے ساتھ ارشاد انجم قرشی صاحب ہمارے بہت اچھے سنا خانتشیف رکھتے ہیں السلام علیکم آپ کی اجازت سے اس دوسرے سیمی فائنل کا ہم آغاز کر رہے ہیں بڑے پرازم ہے مارے سنا خان میں نے تینوں سے پوچھا کیا ارادہ ہے کہ انہیں جیت کے جائیں گے میں نے کہا یہ جیت کی لگن اگر آپ میں ہے تو ضرور آپ انشاءاللہ آپ میں سے سب سے بہتر جو پرفارمر ہے وہ آج جیت کر جائے گا سب سے پہلے میں بلا رہا ہوں حیدر آباد سے تشریف لائے ہوئے حافظ سید حسان علی شاہ کو تشریف لائیں اور عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانے شب میں رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے یہ کلام پیش کریں گے حسان سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل باغ خلیل کام لے زیبہ کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو واس پھائے بے تناہی سہیں بری تیرے تیرے واس پھائے بے تناہی سہیں بری ہے حیرہ ہمیں شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سبحان اللہ حافظ سید حسان علی شاہ نے کلام پیش کیا اور کلام پیش کرتے ہی محسوس ہو گیا واقعیتاً آج دوسرا سمی فائنل ہے تیاری مکمل ہے اور عظم اور حوصلہ بھی بہت مضبوط نظر آ رہا ہے دوسری جو شریک ہیں آج کے اس مقابلے کی ان کا نام ہے فیضا جاویت شریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع عقیدت پیش کریں آپ کا تعلق کراچی سے ہے میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں بذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں بذکر مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے کرم سے تاجدارِ حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفہ کی موجو کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا روح بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد محمد نا خدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا صفینا میرے دل میں ہے یاد محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت سکندر لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہی تھی فیضہ جعوید اور اگلے اور آخری شریک دوسرے سمی فائنل کے جن کا نام ہے صاحب زادہ ابو حریرہ آپ کا تعلق گجرات سے ہے اور آپ شاعر مشرق ڈاکٹر اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا کلام لوہ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب پیش کریں گے لوہ بی تو قلم بی تو تیرا موجود الکتاب موسیقی 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 عشق حضور اصطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الكتاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عالمِ ابو خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب بہت اچھا پڑا تیروں نے اور مقابلہ ٹف ہے دوسرا سیمی فائنل ظاہر ہے اور سیمی فائنل میں تو اب میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں پہلے مقابلے سے لے کر اب تک شاہ صاحب اب بھی توجہ ہماری جو نات کی روایت ہے نات خونی کی وہ پیش کی جا رہی ہے جو اثری جو معاملات ہیں اس کے کوئی اثرات ان پر نظر نہیں آ رہے میار وہی ہے انتخاب کلام ویسا ہے اس کے ادا کرنے کا انداز وہی ہے وہی معدب انداز جو حضرت عاظم چشتی سے لے کر آج تک الہاد ذلفقر علی حسینی تک نظر آیا آپ سب اس میں شامل ہیں وہ میار ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے جو بہت میں سمجھتا ہوں حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ نات میں وہ ادب اور وہ تعظیم اور وہ انتخاب کلام کے حوالے سے بہت اچھا ہے انتخاب رہا آج بھی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم نے ریزلٹ بھی سنانا ہے آپ کو اور رائے بھی لینی ہے اور ان لوگوں کی دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز بھی کرنا ہے کہ جناب یہاں سے کون فائنل کی جانب جا رہا ہے ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جناب ریزلٹ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے اور یہ بات ابتدائی مقابلوں میں جب ہم راؤنڈ کے مقابلے کر رہے تھے اس میں بات باور کر دی گئی تھی بارہائی اس بات کو بتایا گیا کہ جو دو سمی فائنل ہوں گے ان دونوں سمی فائنل میں جو سب سے زیادہ نمبر لینے والا رنر اپ ہوگا اس کو فائنل میں چانس دیا جائے گا یہ بات ججیز کی وائلڈ کارڈ کے ذریعے ایک رول ہوتا ہے کہ وائلڈ کارڈ جو ہے اس کے ایک ٹرم ہے کہ جس کے ذریعے زیادہ نمبر لینے والا رنر اپ جو ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ وہ فائنل کی جانب جاتا ہے وہ تقریر میں بھی ہے یہ مقابلے میں بتاتا چلوں اور نات میں بھی یہی رول ہے ہمارا یہ جو ابتداء سے چلتا چلا رہا ہے کیا کہیے گا ارشاد انجم قریشی صاحب آج بچوں نے جو پڑھا ہے آپ نے کس نظر سے دیکھا ہینا آج تو ما شاء اللہ سب نے ہی بہت اچھا پڑھا ہے اور بہت دل سے پڑھا ہے سب نے ایک کا دو جگہ پہ پرابلم نظر آئی ہے جیسے آپ نے حافظ سید حسان علی شاہ صاحب نے آگاز میں تھوڑا سا کیونکہ پریشر بھی ہے پریشر ہے پریشر کو بھی نہیں اس کو تو آپ آپ کے وہ کری نہیں سکتے ہیں نظر انداز تو مطلب الفاظ کی ادائی جو ہے اس کو بھی مطلع نظر رکھنا ضروری ہے ضرور جب لفظ ہے اب تو اب اس کو اب سے یہ بے سے پڑھیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اور دوسرا تنہائی اس کا بھی تھوڑا سا ایک تلافظ کا تھا ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ جو ہے کہنا ہمیں فیضہ جاگیز انہوں نے محمد الفاظ کو بھی توڑا یہاں پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اور الفاظ دو تین جگہ پہ ٹوٹے ہیں ان کے سور سے بھی اور تیسرے جو ہیں سب زیادہ ابو رہ رہا ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑا ہے بہت اچھا پڑا ہے ماشاءاللہ آجا آمیر بھائی سے میں رائے لوں گا ہمیں رہنوائی تو کریں کچھ توقع سید حسان سے تھی کہ حسان اچھا پڑیں گے ہاں بہت اچھا پڑیں گے لیکن سابزادہ ابو حریرہ نے آج پچھلے راؤنڈ سے برعکس آج بہت اچھا پڑا ہے اور ایک آت غلطی ہے میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب اس طرف توجہ پہلے میں حسان کے اوپر بات کروں گا حسان نے بہت اچھا پڑا ہے لیکن حسان نے صرف نوٹس کو لینے کی کوشش کی اس کے اندر رچاؤ پیدا کرنے کی تنہائی میں میں شیئر کروں گا تنہائی کا جو لفظ ہے نا اس میں آپ بھی سورے بھی ہوئے بیٹا سور سے بھی اٹھیں شاہ صاحب اس پہ توجہ چلے بارہ وہ ایب تنہائی میں انہوں سور سے آؤٹ ہوئے ہیں لیکن ایب ضرور نہیں ہے این سے نکالیں ہم اردو روز مرہ کی زبان میں ایب بھی بولتے ہیں این واضح کرنا بالکل ضرور نہیں ہے این کو واضح کرنا ضرور نہیں ہے حروف حلقی کو جہاں واضح کرنا ہے وہ قاف ہے اور خی ہے بلکل قاف کو قاف نہ بول دیا بڑا قاف اور خی تضر جاوید نے بہت اچھا پڑا میرا خیال ہے آج ان کے تیاری میرا علاہ سے نہیں تھی سیمی فائنل لیکن پریشر بھی ہے نا شاہ صاحب سیمی فائنل اور ابو حریرہ نے بہت اچھا پڑا لیکن انہوں نے یہ غلط ہی کی اچھا وہ کیا ہے اکل غیاب و جستجو انہوں نے پڑا جستجو جستجو وہ سننے جگہا ریکارڈی میں جستجو اکل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب بلکل ایسا ہی ہے بلکل صحیح ہے یہ ان کی تلفز کی غلطی ہے اور حسان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے رچاؤ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کہ انہوں نے نوٹ پورے لگا لوں نوٹ پورے لگا لوں کیا اچھی بات کہی آپ نے یہ بڑی بہت زیادہ توجہ سے سننے کے بعد یہ چیز سامنے آتی کہاں کیا ہم نے بھی سنا آپ نے بھی سنا لیکن یہ جو سننا ہے یہ واقعتاً سننا ہے کہ بھئی اس پر نمبر دینے یہ بڑا منصب ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے اس میں ظاہر ہے ہر شخص کو اس بات کی کا احساس ہے کہ بھئی میں اللہ کو جواب دینا ہے آج جس منصب پر ہم بیٹے ہیں تو یہ بہت بہت اچھی راہ ہے آپ تینوں نے دی اور میں اس سے پہلے کے ریزلٹس کی جانب چلا جاتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو اچھا ہمارے ساتھ جو ریسپانسرز ہیں ان کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے آپ تینوں کے ساتھ سیلانی مسالی کی جانب سے گفٹ ایمپرز جائیں گے کوسور مسالی کی جانب سے گفٹ ایمپرز جائیں گے فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ایمپرز موجود ہیں معروف سویٹس کی جانب سے گفٹ ایمپرز ہیں اور نیوٹری فیکٹر کی جانب سے کیش پرائزز ہیں لیکن فائنل میں انشاءاللہ فرس سیکنڈ تھرڈ کے لیے ان کی طرف سے اعلان ہے اور سیویسٹن ووچز کی طرف سے بھی فائنل میں گفٹ دیے جائیں گے جو کہ بتایا گیا ہے اور سوہل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ کے لیے جو کہ انشاءاللہ فائنل اچھا فائنل کا بھی میں بتا دوں مقابلہ ناد کا جو فائنل ہے آپ کو بھی انتظار ہوگا آپ کو بھی انتظار ہوگا مجھے بھی تھا علاج عامر فیزی صاحب نے اس مشکل کو آسان کر دیا اور یہ بتایا ہے کہ اٹھائیس میں انشاءاللہ روزے کو ہم آزر ہوں گے اٹھائیس بھی سہری میں ہم انشاءاللہ فائنل کریں گے یعنی کل ستائیس ہے اس کے بعد برسوں جو ہے انشاءاللہ مقابلہ ناد کا فائنل ہے اور فائنل تو فائنل ہوتا ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ کتنا اس کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے برسورت آج کے جیسے کہ میں نے پہلے اس کے ٹرمز کنڈیشن بتائی تھی اس مقابلے کی کہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے ایک آنا ہے برسورت اس کو ہم بعد میں انانس کریں گے لیکن پہلے آج کے مقابلے کے جو وینر ہیں ان کا نام ہے صاحبزاد ابو حریرہ گجرات سے آپ کا تعلق ہے اور آپ آپ نے آج کا یہ دوسرا سمی فائنل جو ہے اس کو جیت لیا ہے اور فائنل کی جانب بڑھ گئے ہیں گجرات والو خوش ہو جاؤ آپ کے نوجوان نے ماشاءاللہ یہ مارکہ سر کر لیا ہے اور فائنل کی جانب بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ بہت مبارکو آپ کو آپ کے والدین کو اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ٹرمز کنڈیشن ہے اس لحاظ سے وائلڈ کارڈ کے ذریعے جو آنے والے جو کنٹسٹینٹ ہے چونکہ دونوں سمی فائنل میں سب سے زیادہ نمبر لینے والا جو رنر اپ ہے اس کا نام ہے حافظ سید حسان علی شاہ حافظ سید حسان علی شاہ بھی فائنل انشاءاللہ میں شرکت کریں گے اور فائنل مقابلے میں بحیثیتیش کنڈیڈیٹ آئیں گے اور اپنی پرفارمس دیں گے دیکھیں یا قسمت یا نصیب کیا ہوتا آپ کے ساتھ یہ تو دیکھا جائے گا لیکن بہر صورت میری ان تینوں کو بہت مبارک بات آپ لوگ یہاں تک پہنچے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے بعد کوارٹر فائنل ہوئے اس کے بعد سیمی فائنل یہاں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کو بہت مبارک آپ کے والدین کو اور آخر میں ناتے رسول مقبول میں ایک جیس یہاں تک کلیر کر دوں ان سب کو ماشاءاللہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملا یہ ہار نہیں ہے یہ سب سے بڑی جیت ہے بہت بڑی جیت ہے یہ بہت بڑی جیت ہے ان کی بہت بڑی جیت ہے کہ یہاں تک پہنچنا پوری دنیا میں آپ کی آواز گئی ہے ماشاءاللہ راؤنڈ سے لے کر کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل تک تین مرتبہ آپ آنئر گئے ہیں ماشاءاللہ اپنی آواز اور انداز کے ساتھ بہت صورت آپ کا بھی بہت شکریہ آپ جتنی دلچسپی لے رہے ہیں ناظرین کا بہت اچھا فیڈبیک کے مقابلوں کے حوالے سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادھا کرتے ہیں کہ آپ بہت دلچسپی لے رہے ہیں ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ آج میں نے درخواست کی ہے الہاج محمد عامر فیاضی صاحب ہمیشہ قصر نفسی سے کام لیتے ہیں آپ آپ اور ظاہر ہے یہ میزبان بھی ہے لیکن آج میں گزارش کر رہا ہوں کہ ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ پیش کریں گے الہاج محمد عامر فیاضی صاحب آپ ہی گزارش نہیں کر رہے ہم نے بھی کیا سر سر میں آپ کی طرف بالکل میں نے آپ ہی گزارش پر انڈورز کیا آپ تینوں کے آمد کا بہت شکریہ اگلا سیگمنٹ ہے دہان میں زبان تمہارے لیے اس کا بھی دوسرا سیمی فائنل ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا کیے پر اپنے گریان ہوں اگسنی یا رسول اللہ میں نادم ہوں پشیمہ ہوں اگسنی یا رسول اللہ کرم بے کس نواز آقا کرم بے کس نواز آقا طبیبِ چارہ سازہ کا مریضِ دردِ اسیان ہو اگسنی یا رسول اللہ مریضِ دردِ اسیان ہو اگسنی یا رسول لللہ گیرہ خواہش کی دلدل دل میں خواہش کی خواہش کی خواہش کی مریضی مریضی دل